اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاطم قوضل آج ہم مجود ہے درباس دونہ میں جو قائل خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایک دوست مجود میں عوض پاکستانی ہے جو اید گجر صاحب ان کا نام ان سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے یہ اپنی کیا رہے دیتے ہیں اسلام علیکم صاحب بسم اللہ علیکم بسم اللہ علیکم بسم اللہ علیکم اسلام ورحمت اللہ ورکاتہو بڑی میرے پانے جناب تسیل سانوں اپنے چینل تے انوائیڈ کیتا ہے انٹرویو باستے بندل آف ٹھینکس اچھا دسو گجر صاحب کار جیٹا فیصلہ آیا ہے ہم صاحب دے والے نال تین سال دی ان سزا اور پوائن سال آستے ناہلی اس فیصلے نوں اید اید ایورسیز پاکستانی اسی کیسے طرح دیکھ دیو کیا ہم دیو دبارے جی فیصلہ دالت نے کیتا ہے دی 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 دالت دا ہر فیصلہ سے رکھانتے ہیں دی دی میرا خیال ہے کچھ چالی چالی پیشیاں ہی ہیں دی دی چالی پیشیاں جو خان صاحب ایک دن میں سیریس نہیں ہوئے تین پیشیاں دے خان صاحب پیش ہوئے اچھا اونا جو دو پیشیاں دے باری اونا سائن کر کے آگے نے دی دی ایک پیشی تشریف اندر لائے کے گئے نے جس لئے خود بندہ سیریس نہیں دی دا مطلب کو گلٹی ہے اگر وہ گلٹی نہیں تو انہوں ڈال دا سامنا کرنا چاہیدہ سی بارے سگوط پیش کرنا چاہیدہ سی کہ انہیں گلٹی نہیں لہذا ایک بندہ چور ہے تو انہوں سزا ہونی چاہی دی 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 جیہ واسطے شرمندگی اٹھانے م ہی پڑی ہے دی 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 لیکن جھڑا بندہ وہ گلٹی اوہے انہوں اصولن سزا ضرور ہونی چاہید cheer آب کے خیال میں کیا باقی لوگ جنہوں نے تو شہانہ سے طایف لیے ہیں کیا ان کو بھی اسی طرح ٹرائل کیا کہ جس طرح خان صاحب کیا گیا ہے یہ بالکل انہوں نے بھی ٹرائل ہونا چاہیدہ ہے دی دی کوئی بھی یہ دی بلا تفریق لیکن کیا ٹرائل کیتا جا رہا ہے جس طریقہ خان صاحب نے ٹریٹ کیتا گیا ہے جس طرح خان صاحب نے بلایا گیا ہے کیا باقی لوگ جڑے نے زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب نے شباد شریف صاحب نے باقی لوگ جنہ جنہ توشہانہ تو طائف لے نے کیوں اس طرح نہیں بلایا گیا جی بالکل ہے انہوں نے بلانا چاہید ہے اگر کونہ بخلاف ہے اپلیکشن جان دی ہے تو انہوں نے دالت آج کی نل سامنا کرنا چاہید ہے اور اگر 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 صحابت ہوں دینے تو انہوں نے سزاؤ نہیں چاہیدی لیکن کدھی بھی اثرہ نہیں ہوایا جس طریقہ دالت نو ریکویسٹ نہ کرو کہ وہ اے ہو جی چھوٹے موٹے کیساں نو ریٹ کرنا تو اڈے ہالنال پاکستانیاں دالتاں کیا انصاف تے مبنی فیصلے پاکستانی عوامات میں وہ پاس تکا رہی گا آنے کدھی بھی ہر فیصلہ صحیحہ نہیں ہوندہ ہر فیصلہ غلط نہیں ہوندہ تو ضروری نہیں کہ جنہیں فیصلے آج تک ہوئے ہیں وہ سارے ٹھیک نے یا جنہیں فیصلے ہوئے ہیں سارے غلط نہیں اس میرے کہ دیڑے پی ٹی آم دے خلاص خیصلے ہوئے ہیں وہ غلط نے دیڑے خان صاحب خلاص خیصلے ہوئے ہیں وہ ٹھیک نے ایک مطلب ہے تو اڈا اٹھا اس میں سمیر کے میرے میں اگر مجہود میرا میننگ نہیں دا سکتے میں اپنا میننے خود دسانگا نا کہ میں کس ملے تو انہوں کہا کہ پی ٹی ایم دے فیصلی نے کیتے نے وہ غلط کیتے نے تے صحیح کیتے ہیں اگر جیس طرح پی ٹی ای نو توڑا جا رہی ہے کیا تسی کی سمجھ دیو کیا اجمہوریت آج پاکستان آج پاکستان آج ہی کو نہیں ہے اچھا پارٹی اگزسٹ ہی نہیں کر دیو پارٹی بلکول ہوئی کہ دیسٹ گرد پارٹی ثابت ہو چکی اچھا نو مائی دے واقعی دوبار بلکہ اس تو پہلے ہی چو جدو اے آہ دو دار چودہ میں چھو اینا ترنے دے کے او دو ہی اینا دیسٹ گردی کیتے ہم لے کیتے ساری دنیا دے سامنے نے آج کینسر دا پھوڑا پھٹے ہے اگر او دو یہ دا آج ہو جاندہ آج اے نوبت نام دی ایک تاثر پایا جاندہ ہے کہ جو ڈے پی ٹی دے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں جو ڈے پارٹی توڑی جا رہی ہے او دے پچھے اسٹیبلیشنے ہیں دے کیا دے 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 تاثر تے ہر بندہ اپنے سامنے لندہ ہے دے دے کیونکہ اپنے ہر بندے دے اپنا ایک نکتہ نظر ہوندہ ہے زاویاں ہوندہ ہے اگر ایک سموندر دے ایک زاویاں تے میں کھلوتے ہیں اگر دوسرا پتہ دوسرے انگل تو کھلو کے بہتا ہے ایک نو نیلا پانی نظر آگا ایک نو کارا آئے گا لہذا اے صرف زاویاں دا فرق ہے نظر دا فرق ہے سوچ دا فرق ہے تو اڈے خیال نا پی ڈی ایم آہ اونہ لے جیڈا الیکشن ہے کیا ہو جی باہت اسے سریو سے کیا الیکشن ہوندہ نظر آ رہے ہیں جی بلکل الیکشن آہ اونے چاہی دینے ہیں تو اونگے بھی انشاءاللہ بلکل ہونگے انشاءاللہ خان صاحب دی کومت بہتر سی پی ڈی ایم دی کومت بہتر ہے جڑی آسم چاہ رہی خان صاحب دی کومت بہتر سی لیکن خان صاحب جس لئے جاندی بے کی تے کشتیاں سار دیتی آنا بلکہ ملک نو ڈی فائلٹر کرن دی آتا کہ خان صاحب گئے نے خان صاحب جنہیں جوگے آئے جنہیں جوگے آئے وہ نہ کیتا ہے لیکن او میرے میرے صاحب ناڑک انہوں انہیں نہیں آیا محلکتہ تجربہ نہیں آیا نہیں انہوں سمجھ دیتی تجربہ کارا رہا ہے ایک دیر سال دیت کیا ہے نا پاکستان آستے خوشالی آستے کھڑے کام کیتے ہیں جی میں دسنا جس لئے خان صاحب گئے نے اس لئے ملک جڑے نا ڈی فائلٹر دے دانے دے پہنچ گیا سی ڈی فائلٹر دے قریب پہنچ گیا سی سی کے او دی مسال دو وزیر جڑے نے او نا دی گفتگو تو اڈے سامنے دی آئی ایم ایف دا پروگرام جڑا او دا جنی وی جلد یعنی کے او ڈلے ہو جے اور ختم ہو جے نہ ہو جے وہ بیسٹ ہے انہیں کہے ڈی فائلٹر ہو جے گا ملک دوسرے وزیر نے کہا انہیں کہے ساڑا نہیں ہے خان صاحب دا ویو ہے کہ بلکل ڈی فائلٹر ہون دا دے ہو جے جس لئے اس تو بعد اینا باغ دور سمالی پی ٹی ڈی فائلٹر ہون دے ہو جہا میں سمجھنا ہوں اسے دا کوئی دوسرے نہ اس ڈی فائلٹر ہون دے ہو جہا میں سمجھنا ہوں کہ ملک نے ترقی کی تھی ملک اگر وزیر ملک نے سروائیو کیتا ہے اس ٹیم خان صاحب گئے نے اس ٹھتی انتالیزار سٹاک مارکیٹ سی اس ٹیم آہ ننجہ آڈ تالیزار انڈیکس سے مارکیٹ ملک دی ترقی دا پیارہ میٹر سٹاک مارکیٹ ہوندھا ہے اچھا اگر اس ملک ترقی کر رہے ہیں تو اس ملک دی ترقی سٹاک مارکیٹ سروائیو کر دی اگر ڈاؤن جا رہے ہیں تو ڈاؤن جانگی تو اڈہال نا جدو خان صاحب گئے ہیں سن اوڈو یورو دا کی ریڈ ڈاؤن جی بلکل بلکل بتا ہے جی جی ایورو اکانوی جڑی یہ ہے کہ ود دی کٹ دیاں دی اچھا کس سے ملے تھلے آگی کس سے ملے اتھے آگی لیکن اس یورو دے کٹا مدن نالا ملک نالا اکانوی دے فرق تھی نہیں نا بہتا ہے بیسے اس حکومت نے آن دیا جیڑا مطلب ہے کہ اگر تسی ترکی کو جان دے پیسے مانگا تو سعودی ایورو ایو اے ای اویا کو جان دے پیسے مانگا چین کو جان دے پیسے مانگا اچھا اقدام اے اپنے وزارات کے اٹھ کرنا اپنے احراجات کے اٹھ کرنا اس پاس یہ اس حکومت کی…. آپ فجرے کو نظر آئی؟ ... Audience ...وہی وہ ... ...لیکن آئی ایم فڈ پروگرام میں جانا شاہت صرف اچھا اقدام ہے .. اچھا اقدامúsica ... میں جانا اور اپنے وزاران اربار پیا اپنے پارلیمنٹیرین مراد بے نہ دے جاری کر دینا ڈوائیس میں فائن بے نہ دے جاری کر دینا کیا 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 جی بالکل میں ارض کرنا میں پہلے بھی کہ اپنی اتداد بھی کرنے چاہیے دی مراد بھی کرنے چاہیے دینا اپنے خرجات بھی کام کرنے چاہیے دینا لیکن آئی ام ایسے پروگرام چاہیے کر نا جانتے پاکستانی پاکستان کس طرح دیکھ رہے ہون آلے سال آئیں ہون آلے ڈی اگلی کمت ہے جینا ووٹ زیادہ لے گا یقینن ہو جی کموت ہو گی پاڑے ہالنا کیڑی پارٹی زیادہ مقبول ہے کہ ووٹ زیادہ لے سکے گی جی میں پروڈکشن تے نہیں جا کر سکتا کہ کیڑی پارٹی آئے گی کیوں گے جس جیڑا بندہ جس پارٹی نہ ہتے لگ رکھ داちは وہ دی گل کر رہے ہیں لیکن میں کہنا کہ انتہابات جیڑے نے صاف شفاف ہو آنے چاہیے دیری لیکن جیڑے گی صاف شفاف ہو ہوننے انہیں ایرزکار ہے کہ انہیں چاہیے دی نا چاہیے دی نا چاہیے دی نا چاہیے دی نا زر سبس نا دی نہیں پین گھلٹی ہونے چاہیے دی نا چاہیے دی نا چاہیے دی نا چاہیے دی نا ح Clint Room 3 بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوید گجر صاحب بہت شکریہ صاحب آپ نے ٹائم دیا انشاءاللہ باقی کسی پروگرام پھر حضر ہوگے اپنے بہت بار آتف بھولر کو اجازت دے شکریہ اللہ حافظ